بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ابن امین اور آپ دیکھیں میرا پیس برک اور یوٹیوب چینل ہمارے ساتھ موجود ایک ہیرو ادریس خان صاحب السلام علیکم والیکم سلام یہ ادریس صاحب وہ ادریس ہے کہ جب وہ آئی تھی پکڑنے کے لیے ہمارے نامعلوم اپراد تو انہوں نے کہا کہ صدیق جان آپ ہے تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں کیا ماجرہ تاصل دیکھیں ماجرہ یہ تھا کہ صدیق جان صاحب آفس میں تھے بول آفس میں تھے تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ادریس آ جاؤ میں جب آفس میں آیا اور ہم جب باہر نکلے تو ہمیں یہاں پر اسی گراؤن میں جہاں پہ ہم یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں آپ کے چینل کے لیے تو یہاں پر کافی تعداد میں لوگ تھے اس کے ساتھ ساتھ وہاں سامنے اس طرف بھی کافی لوگ تھے اور صدیق جان صاحب کال کرتے ہوئے یہاں تک آئے تو ان کو 20-25 کی قریب کچھ لوگ تھے زیادہ تھے اس سے زیادہ تھے کیونکہ یہاں پر بھی لوگ تھے اور اس طرف بھی لوگ تھے اور دوسری بات یہ کہ فارمیسی کے سامنے بھی لوگ تھے یعنی ہر طرف ان کے لوگ تھے تقریباً کوئی 30-40 لوگ ہوں گے جو صرف اکیلے صدیق جان کو گرفتار کرنے آئے تھے صدیق جان صاحب کو پتا چل چکا تھا اور ہمارا یہ خیال تھا کہ اب ہم صدیق جان صاحب کو نیچے آفس میں لے کے جائیں مگر ہم آفس میں جیسے ہی یعنی کہ سب سے پہلے میں آفس کی طرف جانے لگ گیا تو وہاں پر ایک پولیس والے نے مجھ سے پولیس والا ہے جو بھی تھا کیونکہ اٹھانے کے بعد تو وہ پولیس والے ہی نکلے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ صدیق جان ہیں میں نے کہا جی میں صدیق جان ہوں میرے ذہن میں یہی چیز چل رہی تھی میں پکڑا جاؤں گا تو صدیق جان ذرا صدیق جان ذرا ہو جائے گا اس کے بعد ابودی زوانت ہو جائے گی میرے ذہن میں جو چیزیں چل رہی تھی جو شباز گلد صاحب کے ساتھ ہوا آزم سواتی صاحب کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ جو کچھ ہوا میرے ذہن میں یہ چیزیں چل رہی تھی کہ یار صدیق جان صاحب کے اوپر تشدد کریں گے یا میں نے کہا مجھے اٹھا لیتے ہیں تو میرے ساتھ کیا کر لیں گے زیادہ سے زیادہ سی این ایسی میرے پاس ایک آرڈ میرے پاس آفس کا سارے چیزیں دے کے مجھے چھوڑ دیں گے اور تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے مگر وہاں پر جو ایسے چھو آپ پارا جو ہے اپنا وڑائت صاحب وہ صدیق جان صاحب کو جانتے تھے انہوں نے کہا یہ تو غلط بندہ آپ نے اٹھا لیا صدیق جان صاحب تو یہ ہے وہ پھر صدیق جان صاحب بھی جو ہے میرے ساتھ تھے پھر ہم گئے ہیں وہ ہمیں یہاں سے لے کے گئے گاڑی میں کیونکہ اٹھانے والے کوئی اور تھے رکھنے والے کوئی اور تھے جن کے ہم ملزم تھے وہ کوئی اور تھے تو ہم اسی طرح ہماری پوری رات گزری ہم رات تو ہم بڑے سکون میں صبح کے ٹیم کوئی انوکہ کوئی ذرائع سے پتہ چلا کہ صبح کے ٹیم پھر کوئی ایک عجیب سی منطق اور عجیب سی لاجکلی بات کی گئی یہ کس کے ملزمان ہیں یہ کہاں لے کے جانا ہے ہاں بالکل ایسے ہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہاں پہ ایک ہمارے پاس پولیس والا آیا انہوں نے کہا کہ جی آپ نے کچھ کھایا پیا ہے کیونکہ جب ہمیں وہاں پر عوالات میں رکھا تھا تو ایک پولیس والا آیا انہوں نے کہا کہ آپ کچھ کھائے پییں گے تو ہم تو پہلے تھوڑی سی وہ ہوتی ہے نا کہ یار نہیں کھانا یا تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بندہ کیوں کھائے تو ہم نے پھر بھی کہہ دیا کہ چلیں آپ کچھ لے کے آئیں مگر پانی لازمی کھانے کا اتنا ایشو نہیں تھا پانی کا جو ہے نا وہ پینے کے لیے مگر وہ ہم دیکھتے رہے ہیں یہ جو بیس گھنٹے اٹھارہ گھنٹے آپ انہوں کو کھانا کچھ نہیں ملا یہ کیوں کیوں نہیں ملا وجہ کیا دی وجہ جو ہمیں سمجھ میں آئی کہ شاید جو ہے نا ان کو کسی نے روک شروع میں ہمیں یہ لگا مگر بعد میں جو سی ٹی ٹی جن کے ہم اصل ملزم تھے انہوں نے کہا کہ گلتی ہوئی ہے ہم سے کیونکہ وہ شفٹ چینج ہوتی ہے تو شفٹ جب چینج ہو جاتی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلی شفٹ نے دیا ہوگا مگر مجھے نہیں لگتا ایسا کیونکہ شفٹ لین تو شاید شاید مجھے ذاتی طور پر نہیں لگتا مگر پولیس والوں نے جو کہا وہ ہم مان لیتے ہیں تو مگر کچھ بھی نہیں تھا ہم پوری رات بڑے سکون سے سوئے پچھلے تین مہینوں سے میری بھی نیند پوری نہیں آپ تو نہیں سوئے تھے نہیں میں پہلی رات سویا ہوں پہلی رات میں بڑا سکون سے سویا ہوں دوسری رات جو میں نہیں سویا یہ جو دو بجی آئیں گے چار بجی آئیں گے کوئی کہا نہیں کہ ابھی دو بجی آنے والے ہیں یہ بھی بتاتا ہوں یہ میں نے ضرور کہا تھا مگر دو تین یہ والا تھوڑا سا جو ہے یہ ناظرین درہ سٹوری ہے کہ بڑے انٹرسٹڈ سٹوری ہے وہ ایشو یہ تھا کہ ایک دن ہمارا گزر گیا جب ہم اگلے دن ہمیں سی ٹی ٹی والے سی آئیے چھوڑ آئے ان کے ہر وہاں پر جو وہاں پر ایک پولیس والا تھا اس نے ہمیں بتایا کہ رات کو جو ہے نا آئے تھے اصل لوگ جو ٹچر کرنے کیلئے تھے وہ جو بھی تھے آپ کو پتہ ہی ہے جو آتے ہیں ٹھیک ہے نامعلوم لوگ وہ آئے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمیں صدیق جان تک ایکسیس دے دیں جب انہوں نے یہ کہا اور ہمارے لئے بڑا پریشان کن تھا میرے لئے تو بڑا کیونکہ میرا بھائی ہے میرا دوست ہے تو میرے لئے بھی ظاہر سی بات ہے کہ وہ جس طرح کا ان کا ہوتا ہے معاملات وہ بھی آپ کو بتائیں تو اب اس رات انہوں نے آنے نہیں دیا یا ہو سکتا ہے کہ پولیس والا نے ویسے ہی ہمارے سامنے جو ہیرو بننے کے لئے ویسے ہی ذرا وہ مگر ایک ذہن میں چیزیں تھیں کیونکہ پہلے دن ہمارا ریمانڈ نہیں تھا کیونکہ ہم نے جج صاحب کے سامنے پیش ہونا تھا اور ہم بتا دیتے تو ایک بڑا نیا ریمانڈ تھا تو مجھے لگا کہ آئیں گے ٹائم ان کا یہی ہوتا ہے رات کو بارہ ایک بجے ایک بجے کا ٹائم ہی ہوتا ہے اچھا ایدریس پیلز پہ جو آپ لوگوں کو لے کر آئے تھے وہاں پہ تو چوکے میں وہاں پہ پہنچ گیا تھے لیکن بارخال بات کرنے کی کوئی اجادت نہیں ملی اور آپ لوگوں سے گپتگو اس طرح سے نہیں ہو سکی لیکن کوئی برڈ پریشر کا آپ کا شوگر لے وال وہ یہ تھا کہ بیس گھنٹے سے نا بائیس گھنٹے ہو چکے تھے کھانا نہیں کھایا تھا میں نے تو کھانا یعنی گرفتاری سے بہت پہلے کھا لیا تھا صدیق جان نے پھر بھی کھا لیا تھا دوسری بات یہ ہے کہ ٹائم کافی گزر چکا تھا پھر کمرہ عدالت میں گرمی بھی تھی تو اس وجہ سے بھی میرا صدیق جان کا ٹھیک تھا میرا جب انہوں نے میڈیکل کیا تو میرا شوگر وہاں پر جو ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے صدیق جان کو دیکھا تو صدیق جان کو کہا آپ تو پوری رات غائب تھے آپ اچانک کہاں سے منظر پہ آ گئے آپ تو اگواہ تھے یعنی انہوں نے کہا وہ بول دیکھتی تھی انہوں نے بول کا شکریہ آدھا کیا اور انہوں نے کہا بول ہمارے گھر میں صرف بول ہی ہم چلاتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے جب ہمیں پولیس والے لینے آئے کہ یار ان کو اب ہم لے کے جا رہے ہیں تو انہوں نے آواز دی کہ آپ ان کو جوس پلا دیں اس نرس نے ویسے ڈاک صاحب نے بھی کہا کہ آپ ان کو جوس پلا دیں مگر ظاہر سی بات ہے مگر نہیں بولا ہے کہ پیسے میرے سے لے لیں خاتون نے کہا کہ اگر آپ رک جائیں میں جوس لے آتی ہوں اگر آپ نہیں رکتے تو آپ پیسے میرے سے لے لیں مگر ہم نے جوس تو نہیں پیا مگر یہ ہے کہ جو سی ٹی ٹی کے جتنے بھی افسران تھے جو سپاہی تھے ان کا بڑا شکریہ آدھام کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو رویہ رکھا بہت زبردست تھا ان کا نہیں نہیں اچھی بات ہے کوئی تشدد کوئی کارچر کوئی ایسی نہیں کیا گیا لیکن یہاں پر یہ ہے میں اپنے ناظرین کے لیے پوچھا چاہ رہا ہوں کہ آپ پاکستان کی عدلیہ آپ عدلیہ کو کور کرنا عدلیہ کیوں پر ریپورٹنگ کرنا ایک اور چیز ہے عدلیہ کے سامنے رو برو پیش ہونا ایک اور چیز ہے ایک اور انگل ہے جب آپ اس انگل سے پیش ہوئے تو آپ کیا مطمئن ہیں عدالتی نظام سے میں بلکل مطمئن تھا کیونکہ پہلا جو دن تھا ظاہر سی بات ہے اس میں انہوں نے ریمان دے نہیں تھا آپ کو پتا یہ کلچر ہے یہاں پہ کیس ہمارا فارق تھا مگر کیونکہ اگر جج صاحب ہمارا ریمان نہ دیتے تو اس کے بعد ہمارے لیے اور معاملات خراب ہوتے پہ آپ کو ایک اور انٹرسنگ چیز بتاؤں کہ جب ہمیں وہ لے کے گئے یعنی پیشی کے لیے تو ہم تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ بجے یا اس سے بھی پہلے چودری پلازہ یعنی جوڈیشل کمپلیکس کے ساتھ پہنچ گئے تھے وہاں پر وہ دو ڈائی گھنٹے سے ان کی ایک میٹنگ ہوئی وہاں پر جناب بڑے بڑے جو ان کے انویسٹیگیشن افسران تھے ان کو انہوں نے بلایا گاڑی بیجی کہ آپ ان دو لوگوں کو یا تین لوگوں کو لے آئیں وہ میرے خیال میں میہوالی گروپ تھا کوئی پولیس تھا نہیں نہیں میں اور بات کر رہا ہوں میں انویسٹیگیشن کے حوالے سے کر رہا ہوں دیکھیں ہمارے کوئی نکلنا تو کچھ بھی نہیں تھا اب ان کے پاس یہ تھا کہ ہم جج صاحب کے سامنے کیا کہیں تو انہوں نے ایک میٹنگ کی باقیدہ دو گھنٹے کی اور ہمیں پیچھے رکھا گاڑی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک ڈیمی انکوائی ٹیپ حوالے سے وہ دوس طرح کوئی کہ کیا چیز ڈالیں جج صاحب کے سامنے آپ کیا کہیں کیونکہ کیس میں تو کچھ ہے ہی نہیں کیس میں تو جان ہے ہی نہیں اب ان کے اوپر کیا کون سچی چیز ویسے خانسنے والی بات ہے کیس تھا کیا کیس یہ تھا کہ جناب ایک شیل ایک شیل آپ نے پولیس ہی چین ہے صدیق جان نے چین ہے میرا قصور یہ تھا کہ میں نے کہا تھا کہ میں صدیق جان ہوں آپ نے اپاداری کی اور آپ کی جو اپاداری ہے بھائی ہے ہم سب کا بھائی ہے اور وہ کہتے کہ تیری جان میری جان صدیق جان اس میں کوئی شک نہیں ہے صدیق جان آپ دیکھیں کہ انہوں نے اپنی محنت سے اپنے لگن سے اپنے بل بوتر کے اوپر انہوں نے یہ دیکھیں نام اپنا بنایا اور ہمارے دوست ہیں ہمارا ان کے ساتھ تعلق تقریباً کوئی آٹھ نو سال سے ان کے ساتھ تعلق ہے یہ ساری چیزیں آپ نے فیس کی ہے دیکھ لیا ہے قریب سے ساری چیزیں آپ نے ہینڈل کیا اور خود آمنہ سامنا کیا عدالتی نظام سے بھی اداروں سے بھی مختلفی جنسی سے بھی تو آپ کا جو صحابتی جو مرال ہے وہ اپ ہو گیا ہے ڈاؤن ہو گیا سر وہ اپ ہو گیا ہے وہ ڈاؤن نہیں ہوتا دیکھیں آپ جیل جا کے جیل آپ نے جانا ہی جانا ہے اگر آپ نے اس دور کے اندر سچ بولنا ہے اس دور کے اندر آپ نے جو ہے حق کی بات کرنی ہے تو پھر آپ کو جیل جانا ہی پڑے گا اب اس دور میں جیل جو ہے کوئی مشکل نہیں اسلام آباد پولیس کا جو رویہ ہے وہ کیسا رہا لوگ کے ساتھ اسلام آباد پولیس کا ہمارے ساتھ تو بڑا اچھا رہا یہاں سے جب انہوں نے ہمیں اٹھایا ہمارا بھی رویہ اچھا تھا یہ نہیں ہے کہ ہم نے بھی کہا کہ ہم بڑے صافی ہیں ہم یہ کر دیں گے نہیں ہمارا بھی ان کے ساتھ بڑا زبردست رویہ رہا اور بڑے ہم نے ان کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ بات کی بڑے زبردست طریقے سے ان کے ساتھ ہر طرح سے کوپریٹ کیا اور ان کا بھی بڑا مثالی تھا کہ انہوں نے ہمیں دیکھیں جتنے بھی لوگ جاتے ہیں جیلو میں وہ ان کے ساتھ جو حال ہوتا ہے عام پاکستانی ان کے ساتھ ہمیں بھی یہی تھا کہ یار مجھے اپنا تو اتنا نہیں تھا کہ صدیق جان کا تھا کیونکہ ان سے وہ جس طرح کی بات کرتے ہیں جس طرح سے حق سچ کی بات کرتے ہیں عرش شریف کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ دو تین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حق سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں ڈٹے ہوئے ہیں تو مجھے یہ تھا کہ یار ان کو تشدد کا نشانہ بنائیں گے ہو سکتا ہے کہ میری آڈ لے کے ان کو مجبور کیا جائے گے مگر شکر ہے پولیس بھی کھڑی رہی اور پولیس نے بھی ہمارے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی نا صدیق جان کے ساتھ ہمیں کسی طریقے کی پریشانی جو ہے نہیں ہوئی اور سی ٹی ٹی جو اہلکار تھے جو ان کے افسران تھے انہوں نے بھی ہمارے ساتھ بہت زبردست کوپریٹ کیا ہمیں بہت عزت دی اور ہم بڑے جو ہیں مطمئن ہوئے حالانکہ ہمیں اس طرح کی کوئی وہ نہیں تھی توقع نہیں تھی کیونکہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے توقع نہیں تھی مگر یہ ایک وہ ہے کہ پولیس نے اس وقت جو ہے اپنا چلے امید خمیشہ یہی کہ ہمارے ادارے ہمارے پولیس تمام ادارے ادارے ہمارے لئے قابل احترام تمام ادارے ایسے ہی اپنے جو ان کو بروقت ایسے انصاف ملتا رہے آپ کا بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ